بحث سرکار موسیقی 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 رہے ہیں نورڈا کی فلم سٹی کو لے کر بلکو ساہد نظر آ رہا ہے منی سے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ملاقات یہاں بھی ہو رہی تھی ملاقات اب وہاں پر بھی ہوں گی سام کو چھویں ان کا ملاقات کا ایک سٹیڈول بنائے گیا ہے ملتے بھی اور چرچہ بھی ہوتی ہے اس کو کس طرح کیا جائے کیونکہ بینا نردیس کے بینا نرماتوں کے بینا ابھی نیتاؤں کے سمبب نہیں ہے ایک بچار روپ بچار ان کو دینا ہے بچار مندھن کرنا ہے کس طرح وہاں پر کام ہو اور آنے بارے سمیں اتفریس میں بھی ایک فلم سٹی ستہ پر جس سے یہاں پر بھی لوگوں کو یہ روزگاری ملے اور ساتھی چاہے نیویس کا بیتر موقع بھی ملے سیم یوگی نے ممبئی دورے کے دوران ادھومیوں کو مول پردیس میں نیویس کرنے کے لیے آمنتیت کیا ہے اس کو لے کے جو ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا پوزٹیف رسپانس نظر آ رہا ہے اس میں کیا وہاں پر ادھومیوں نے اس پہ اپنا جتایا ہے کہ ہاں ہم ادھومیوں میں آنے کے چھک ہیں مانیش بلکل صحیح بات ہے اگر ہمارے ہم نیوطہ دینے جا رہے ہیں نیویس کی بات کرنے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم پہلے ان لوگوں کو بھی یہاں پر ملیں گے جو ہمارے پردیس کے مول نباسی ہیں یعنی اتفریس سے بلون کرتے ہیں اتفریس کے رہنے والے ہیں کسکری اتفریس کے رہنے والے ہیں اور الالک راجوں میں انہوں نے بیع پر اسٹاپٹ کیا ہے تو کئی نہ کہیں ان کو بھی بلانے کی قبایت ہے کہ آپ الالک راجوں میں اسٹاپٹ کیا ہے تو اتفریس میں جو آپ کا مول جن پر ہے مول راج ہے یہاں پر بھی آئی ہو یہاں پر اپنا یہاں پر اپنا بیع پر اسٹاپٹ کری ہو گا تو دوسگیار کے افسر بھی سجن ہوں گے اور سجن جو یہ بیکاس کی رلچنوں نے رکھا ہے وہ بھی یہاں پر پورا ہو سکے گا گارہ مکیہ سمانی کا کیا روک اس پر سامنے آیا ہے جی گارہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میٹنگ ہوئی ہیں اس میں مکیہ سمانی نے بھی اپنا کیا ویو رکھا ہے اس پر مکیہ سمانی ہمیزہ سے پچھدر رہے ہیں اور جب تمام طرح کی سمیٹ ہم آیا ہوئی ہیں تب بھی دیکھا گیا کہ ریلائنس کی پتنیدی آئے اور ریلائنس کمپنی کے پتنیدیوں نے بات بھی کی اور مکیہ سمانی دیش کے بڑھتے ہیں مکیہ سمانی نے کہا بھی ہے کہ اگر بہتر موقع ملتا ہے سنگل بندو سسٹم ملتا ہے تمام طرح کی بیوستہ ملتی اتفریس میں تو اگر مقبانتری شرم یہاں نیوٹر دینے والے تو ہم جائیں گے بھی وہ وہاں پر تمام طرح کی چرچہ بھی ہوگی اور آنے بات سمیہ میں منی سے اتفریس میں نیویس کی بیتل جو ایک لچھ رکھا گیا وہ پورا سکے گا ہالانکہ لچھ پر اپنی اتنا آسان نہیں تمام طرح کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں دی پچھ سرکار پر آروپ لگاتا رہتا ہے کہ لچھ پورا نہیں ہوا انڈسٹری ساپے نہیں تو منیز بتا رہو کہ جو انڈسٹری لگنا ہے آئی ٹی سیکٹر کی بات چاہتا ہے فوٹ سیکٹر کی بات تو وہ انڈسٹری لگانا ہے کہ بڑی پکریہ ہے اور میرے خیال سے کوئی بھی انڈسٹری ایک سال میں نہیں لگ پاتی سمیں لگتا ہے جو پی میں ہونے والے انڈسٹر سمٹ کو لے کر جہاں ایک طرف یو پی سرکار پوری طاقت جھوک رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے جی ہاں سبازوادی پارٹی کے راستی ادھیکش اکھلے شادوں نے سمٹ پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کی لاکھوں کرونوں کے ایمی ایو سائن ہوئے اس کا کیا ہوا ڈیفیز ایکسپو کو لے کر بھی اکھلے شادوں نے سرکار پر حملہ ور دکھائی دی ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی انویسٹرز یو پی کے ان سی آر بھی آخلا دیکھ لے گا وہ یو پی میں نیویش کرنے سے گھبرا جائے گا اس خبر پر ہمارے ساماتھ آتا تھا ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہیں ویبانشو اکھلے شادوں نے کٹاکش کیا ہے کہ کیا انویسٹر سمٹ پر کوئی اثر اس کا دکھے گا اکھلے شادوں نے صاف کہا ہے کہ جس سے پہلے جو بھی سمٹ سوئے تھے اس کو لے کر کتنا نیویش ہمارے پاس آیا ہے اگر یہ آقلا دیکھا جائے تو اب تک لوگ جتنے بھی نیویش کے لیے بات کیا رہی وہ اپنے آپ پیر پیچھے کھیچ لیں گے اس میں کیا کہیں گے آپ جی مریضی آپ کو بتا دے کہ اتر پردیس میں دس سے بارہ فیوری کو گلوبل انویسمنٹ سمٹ ہو رہا ہے اس میں اگر بات کی جائے تو صوبے کے مکہ منتری کاریقرم کو بھو بنا رہے کے لئے ممبئی دوری پر گئے ہوئے ہیں اسی قرم میں آپ کو بتا دے کہ اتر پردیس کی پرمک بھی پچھی دل سمجھوادی پارٹی کے راشتری ادھیکش اور نیتا پتیپکش اکھلیس یادو گلوبل انویسمنٹ سمٹ پر کہیں نہ کہیں سوال کھڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بات کی جائے تو اکھلیس یادو آج اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کا جو پانچ سال کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ پوری طرح سے دھوست رہا ہے اور وہ پانچ سال کے کاموں میں وہ کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کی بات کئی تھی کہ دوہجہ بائیس میں کسانوں کی آئے دھگنی ہو جائے گی اسی کو لے کر اگر بات کی جائے تو اتر پردیس کے کسی منتری جو فرانس کی کمپنیاں ہیں اس کے ساتھ ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو کولابیریٹ کر کے اتر پردیس کے کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کی بات بات کرتے ہو ان سبھی معاملوں کو لے کر اکھلے سیادوں کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ اور ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بس اے ایم یو اکٹھے کیے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھاجپا کے کام بس دعوے ہوتے ہیں جمین پر نہیں نظر آتی انہوں نے صاف طور سے جو دوہجہ بائیس کی سرکار تھی یوگی سرکار اس میں ہوئے انویسمنٹ سمیٹ اور ساتھ ہی گلوو جو آپ کے گاؤنڈ بیٹنگ سرمنی ہوئے تھے اس دوران جو تمام نویسک آئے تھے اس پر سوال اٹھاتے انہوں نے کہا کہ پور میں بھی سرکار انویسمنٹ سمیٹ اور ساتھ ہی ساتھ گاؤنڈ بیٹنگ سرمنی کی مگر سرکار کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا بس کاغجی پولندہ کے طور پر انویسمنٹ سمیٹ کرائے جا رہا ہے اور اس بار بھی انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کئی نہ کئی سرکار پوری طرح سے سرکار کی کیوکی ہوئی پیشلے سرکار میں اس بار بھی دیکھنا لی بات یہ ہوگی کہ یہ ایم یو جو سائن کیے جا رہا ہے اس میں سے کتنے ستھے ہوتے ہیں اور کتنے نویسک یہاں آ کر اپنے جو نویس کی اچھا جاہی کرنے کی بات کہی جا رہے ہیں وہ کتنے یہاں نویس لگائی جاتے ہیں وہیں انہوں نے انسی آبی کے آقو پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتر پردیس کے اندر میں کانون بیوستہ کہیں نہ کہیں بگڑی ہوئی ہے اور اگر کوئی انویسٹر اتر پردیس کا انسی آبی ریپورٹ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ واپس پیچھے پیر کر لے گا اس میں صاف طور سے انہوں نے law and order اور سرکار کے پور میں کیے گئے کاموں پر سوال کھڑا کرتے ہوئے اب بھارتی جنتہ پارٹی کو گھیرا ہے وہیں اکھلیس یادوں نے کہا جب ہماری سرکار تھی تو بات کی جائے چاہے نویڈا میں سیمسنگ کے منفیکچرنگ پلانٹ کی چاہے بات کی جائے لکھنو کے اندر میں میٹرو کی چاہے لکھنو کے اندر میں تمام بکاسکاریوں کو اور ساتھی ساتھ لکھنو میں امول پلانٹوں پر کہیں نہ کہیں انہوں نے سانہ ساتھتے ہوئے گا کہ ہماری سرکار نے جو کہا وہ کیا مگر جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ پوری طرح سے جنتہ کو بھمیت کر رہی ہے اور جنتہ کہیں نہ کہیں ان کے جو تمام بھمیت کرنے کے دعوے وادے ہیں اس میں آ رہی ہے اور انہوں نے صاف طور سے کہا کہ اس بار جو گلوبل انویسمنٹ سمیٹ ہوگا اس میں اے ایمیو مہج ایک کاغذی پولندہ بن کے رہ جائے گا وہ آنے والے سمیوں میں صاف ہوگا منیز دی کیوں تر پر دیس کی اندر میں لگ بھگ دس ہزار نویس کی اچھا لے کر اور نو تاویق سے یہاں پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دس یارہ بارک گلوبل انویسمنٹ سمیٹ ہے اس کو لے کر تیاریا جو رو سے ہے اگر بات کی جائے تو نو تاویق سے اتر پردیس کے لقنو وازدھانی میں جو بھی ہوتیل ہیں پانچ ستارے تین ستارے یا جو بھی بھریاں کولیٹی کی ہوتیل ہیں ان کے جو تمام ستاف ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جو نویسک آئیں گے ان کو رکنے کی ویوستھائیں کی جا رہی ہیں اب کہیں نہ کہیں جو پموگ پچھی دل ہے اس کو لے کر اب حملہ واب ہونے والا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ گلوبل انویسمنٹ سمیٹ سے اتر جی بیبانشو اکھلے شادوں کا یہ کٹاک اس سمیں آیا ہے جب انویسٹر سمیٹ پردیس کی طرف سے ہونے والا ہے سی ایم یوگی برابر دورے کر رہے ہیں ان کے منشٹر برابر ویدیشوں کے دورے کر رہے ہیں اور اس کو ایک اچھا وکاس کے لیے اچھا خاکہ تیار کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس سمیں اکھلے شادوں کا انویسٹر سمیٹ کو لے کر ان سی آر بی کے آخڑوں کو لے کر اس طرح کا جو بیان دیا جا رہا ہے اسے کتنا انویسٹر سمیٹ پر اثر پڑنے والا ہے کیونکہ ان کا یہ بیان کیونکہ مجبوط نیتہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ایسے سمیں پر یہ بیان دینا ان کا کتنا صحیح رہے گا کیونکہ جتنے بھی نویشک آئیں گے آئیسٹر کے بیانوں کو سنیں گے تو کتنا اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس پردیش میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے بی جے پی کو اس کا جے بلکل منیز جی اگر بات کی جائے تو بپکس کا کامی ہوتا ہے کٹاکس کرنا اور کہیں نہ کہیں وہ اکھلے سیادوں کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اسے صاف طور سے اگر دیکھیں تو جو بیدیشوں سے نویشک آ رہے ہیں انسے ان کا یہی بس سوال ہے کہ ایمیو جو سائن کیے جا رہے ہیں وہ پچھلی بار کے جو 2017 سے 2022 کی سرکار ہے اس میں جو بھی ایمیو سائن کیے گئے چاہے بات کی جائے انویسمنٹ سمیٹ چاہے بات کی جائے دیفنس ایکسپو چاہے بات کی جائے تو گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ان سبھی کے اندر میں جو تمام نے ایم او یو سائن کیے گئے ہیں اس پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے مگر دیکھنے لئے بات یہ ہوگی کہ اکھلے سیادوں کے بیان کے بعد نیویسکو پر کیا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر بات کی جائے تو گلوبل انویسمنٹ سمیٹ پردیش کی جو بکاس کی وفتار ہے اس پر تیزی لانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں جو لکس رکھا ہے مکھے منتوی ہوگی آلیتناتھ کے ون ٹویلین ایکانومی ہم بنائیں گے ہم ایک ٹویلین ایکانومی اتر پدیش سے دیں گے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ پشی مجتر پدیش سے لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اس یاترہ کا آخری دن ہے اس یاترہ میں بھاری سنکھیا میں خواب پنچائت کے اپدادکاریوں نے اس یاترہ کو سمرتن دیا ہے وہی مہان دل کے راستی ادھاکش کے شف دی مور نے ہزاروں کارکرتاؤں کو ساتھ اس یاترہ کو سمرتن دیا اور کہا کہ اس یاترہ سے کہیں نہ کہیں جو ہماری منشاہ ہے بھارٹینڈہ پارٹی کو ستہ سے باہر کرنا یہ سمب ہو سکے گا ساتھ ہی اوبیسی جاتیوں کو نظرانداج کرنے کا بھاچپا کا جو رویہ ہے اس کی پول کھل چکی ہے اور اب سمجھ ہے کہ ہم سبھی دلوں کو ایک ساتھ آ کر بی جے پی کے سمکش مجبوطی سے خڑا ہونا پڑے گا اس قول پر ہماری سمجھ آتا ہے سوانی ہمارے ساتھ موجود ہے سوانی کیشف دی مور نے بھارت جوڑو یاترہ کا سمرتن کر دیا ہے کیا ہے راجنیتک مائنس کے جی مانی سب کو بتا دے کہ بھارت جوڑو یاترہ جو کانگریس کے لیے راجنیتک میں ایک نئی مول لاری ہے آپ کو بتا دے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ جو کی ساتھ ستمبر 2022 سے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک دس راجیوں میں بھرمڑ کرتے ہوئے 3144 میٹر پر یاترہ کر چکے ہیں اور اب یہ بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا چلر جو ہے تین جنواری کو اتر پردیس میں شروع ہوا جو کی باگپت گاجی آباد اور شاملی اور آج ساملی اور اتر پردیس میں آج لاشٹ ان کا آج انتیم دین ہے جو ساملی میں شروع ہو گیا ہے سبح سے اور آج جو ساملی کے کہرانہ میں جو کی سامل ہونے جا رہے ہیں مہاندل کے جو آشتی ادھیاکش ہے کے ساتھ دیو مورے جو سامل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہشت دیو جو مورے ہیں وہ پہلے سپا اور آرلڈی کے گٹ بندن کے نیتا رہ چکے ہیں اور آج یہ سامل بھی ہونے جا رہے ہیں وہی اب بات کریں اتر پردیس میں تو راحل گادی جو سب سے پہلے اتر پردیس میں سپا اور بسپا کو بھی نیمنٹر دیئے تھے لیکن صاحب طور پر اکلیش اور آیوتی جو کنارہ کر لیے اس یاترہ میں سامل ہونے سے انہوں نے سب کم نہ آئے دیا اس یاترہ کو تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اتر پردیس میں جو بہت کم لوگ اس میں سامل ہوئے وہی آرلڈی کے نیتا بھی اس میں سامل ہوئے اور ان کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ کانگریس جو ہے کسان کو بہت ساہتہ دی ہے اور اس لیے ہم لوگ ان کے پدیاترہ میں جڑے ہوئے ہیں تو ایسے تمام نیتا بڑی ہستیاں اور ایسے کارکارتہ ہے جو بھارت جوڑے یاترہ میں سامل ہو رہے ہیں اور آج اتر پردیس میں بھارت جوڑے یاترہ کا لازدین ہے اور اس کے بعد بھارت جوڑے یاترہ جو ہے ہریانہ سے لے کے پنجاب پنجاب سے اس کے بعد ہیمانچل کی طرح بھی رکھ کرے گی اور اس کے بعد جو بیس جنوری کو جمہو جائے گی اور جمہو کے بعد تیس جنوری کے وہاں پہ یہ پدیاترہ کا انتیم دن ہوگا اور رہول یادو سے جھنڈا پہر آ کر اس یاترہ کا سمعپن کریں گے بھارت جوڑے یاترہ کو لے کر رہول گاندی نے اکلے شادو اور مائیواتی سے بھی سمپرک ساتھا تھا انہوں نے سرد کے سمرتن تو نہیں کیا لیکن انہوں نے اس کا یاترہ کا سواگت ضرور کیا تھا اس کے بعد جو بھارت جوڑے یاترہ کا سمرتن کر دیا اور انہوں نے پدادکاریوں کو بقاعدہ بھیجا اس یاترہ میں رہول گاندی کا سواگت کے لیے تو اس پر آپ کیا کہیں گی کیا گھڑ بندن کے ساتھی کی راہیں جدہ ہوتے دکھ رہی ہیں اکلیش کی اس یاترہ کو سپورٹ کرنا اور ان کے ساتھی کا سپورٹ کرنا جنتہ کے بیچ کیا سندیج جائے گا اس کو لے کر کیا وہ دوہزار چوبیس کی لوگ سوہ چناؤں میں ایک ساٹھ مہا گھڑ بندن کی تیاری میں آپ کو نظر آ سکتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے جی آپ کو مانی صاحب کو بتا دے کہ یہ جو بھارت جوڑے یاترہ ہے کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے جو لوگ دوہزار چوبیس میں لوگ سوہ چناؤں ہے اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ اس پر فوکس کیا جا رہا ہے جتنے بھی پارٹی سب دھہ چوبیس کو لے کر تیاریوں میں جھوٹی ہوئی ہے تو اس پر کہا جا سکتا ہے الگ پوری طرح سے ہو گئے ہیں اور دوہزار چوبیس کے پوری طرح سے نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے پوری خلیام بھارت جوڑے یاترہ میں سامل ہونے جا رہے ہیں تو یہ مہا گھٹ بندن تو ان کا نہیں دیکھ سکتا ہے اب کیونکہ ان کا پارٹی الگ ہی ہے تو اس لئے بھارت جوڑے یاترہ میں اور اکلیش یادو بھی بھارت جوڑے یاترہ میں نہیں سامل ہوئے نہ ہی ماہ ہوتی ہوئی تو اس طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ الگ ہو گئی ہے اور بھارت جوڑے یاترہ سے ساپ طور پر اس پر دیکھا جا رہا ہے جی سوہانی اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیوار بہو بھلی اتیق احمد کی پتنی آج بسپا کا دامن تھامیں گی بتا دیں کہ بہو جان سماج پارٹی کے پور سانسد گھنشام چندر کروار اور جون کارڈینیٹر راجو گوتام سائشتہ پروین کو بسپا کا صدر صدر دلائیں گے اور آج سائشتہ پروین اپنے سیکڑوں کار کرتا ہوں اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کے ساتھ بسپا کا دامن تھام چکی ہیں اس کے ساتھ ہی سمیلن میں بسپا سائشتہ پروین کو پیگراز سیڈ سے میر کا امیدوار بھی گوشت کریں گی آپ کو بتا دیں کہ شائشتہ بسپی میں سامل عطیق احمد کی پتنی شائشتہ بسپی میں شامل ہو چکی ہیں سائشتہ کے شامل ہونے کے بعد بسپی کا آگے کا سٹینڈ کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن بسپی بھی اپنے پردیش میں خود کو مجبوط کرنے کی پوری کوشش پرجور طریقے سے لگی ہوئی ہیں اس پر اس قبر پر ہماری سماداتا ویویک شاہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ویویک شاہشتہ کے سامل ہونے کے بعد کیا بسپی پروانچل کو ساتھنے کی تیاری میں جھٹیں گے دیکھئے مریجی بسپا نے جو آج جلے ستر پر جو اپنی کارکرم آیوزید کر آیا تھا کارکارتاؤں کا سممیلن کر آیا تھا تو ایک بڑی خبر جو ہے وہ پہلے سے آ رہی تھی کہ اس سممیلن میں جو پریاغ راج میں ہے اس سممیلن میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے بسپا کے مکھے جنرل ادھیکاری اور پورو ساتھ گھنسیام چندھ خاروار نے آج بھرے منچ میں یہ گھوشڑا کیا کہ اتھیک آمد کی پتنی سائستہ پرویڈ کو انہوں نے ایک بکے اور پارٹی کا جھنڈار دے کر بسپا کی کارکرتا جو سدس سے ہے ان کو بنایا گیا اس کے لابہ ان کے جو بیٹے ہیں اجہام آمد ان کو بھی بسپا کا کارکرتا بنایا گیا ہے بسپا کے ساتھ سے بننے کے بعد یہ اٹھکلے جو ہے اب ختم ہو چکی جو پہلے سے اٹھکلے لگ رہی تھی یہ اٹھکلے اب ختم ہو چکی ہے کہ پریاغ راج سے کون جو ہے بسپا کے میئر پت کا پرتیاسی ہوگا جہاں تک بات ہے اب بسپا انہیں پریاغ راج سے میئر پت کا پرتیاسی بنایا گی منیج جی میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً سولہ مہینے پہلے بیدان سوا چناؤں کے سمیں اے آئی ایم آئی ایم کا دامن سائستہ پرویڈ نے تھاما تھا اور خود اسودون اے ویسی نے لکھناؤں میں ان کو اپنا اے آئی ایم کا سدس بھی نیوک چکیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو ٹگٹ کی پیسکس بھی کی گئی تھی لیکن سائستہ پرویڈ نے چناؤں لڑنے سے منہ کر دیا تھا سولہ مہینے بعد وہ اسودون اے ویسی کا ساتھ چھوڑ کے پھر سے اپنی پرانی جو پارٹی ہے وہ بسپا میں آ چکی ہے اور اس کے پہلے سہارمپور کے اگر بات کریں تو امران مسود کی پتنی کو بھی سہارم مسود کو بھی میئر پر کا پرتیاسی جو وہاں سے دیکھا جا رہا ہے سہارمپور سے اور اس طریقے سے بسپا جو اپنے پرانا جو سمیکرڑ ہے دلیت اور مسلم کا سمیکرڑ اس کو سادتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کس پرکار سے بسپا جو ہے وہ اس بیدان سبح چناؤں میں ایک دم نسکری رہی تھی مائیابتی جو انکی سپرومیوں ہے انکی طرف سے کچھ خاص جو ہے ایکسل لیتا نہیں دکھا گیا تھا لیکن آنے والا جو نکائی چناؤں ہے اور اس کے بعد جو ایک سالبت آم چناؤں ہونے ہے اس میں بسپا جو ہے اب واپسی کرنا چاہتی ہے جو دھراتل بسپا کی اس سے گراؤن جو ہے چھن گئی ہے اس جمین کو وہ پانا چاہتی ہے اور پردیش میں جو ہے ایک مکہ بیپچھی پاٹی جسے پرکار سے سماجوادی پاٹی ہے اپنا ایک درجہ بھی حاصل کرنا چاہتی ہے اس لیے بسپا مسلم اور دلیت کے سمیکرڑ کو سادنے کی بات کر رہی ہے اور سائزتہ پرمین کا بسپا میں آنا اور پریاغ راستے میر پر کی دعویداری پرسطک کرنا اس بات کا پکتہ پرمار ہے کہ دلیت اور مسلم سمیکرڑ کے لیے بسپا لگتار گھٹ جوڑ کر رہی ہے مریجی اگر پردیش کی بات کریں تو بی ایس پی کی استطی اس سمیں پردیش میں کیا آپ کو نظر آ رہی ہے ان کا گراف کتنا آپ کو اٹھتا ہوا دکھ رہا ہے کیا لگتا ہے کہ نکائی چناؤں میں ویپکش کو اس داؤں سے بسپا پٹھنی دے پائے گی دیکھیں ماندیج نے اگر پیدان سبا چناؤں کی بات کریں تو ہم سبھی کو بتا ہے کہ بسپا کس طرح سے چناؤں لڑی تھی بارتی جنتہ پارٹی کا سائیوگ کرنے پر سائیوگ کرنے کا آروب بھی بسپا پر لگا تھا اور جو سپریموں ہیں مائیواتی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ چناؤں کو صحیح طریقے سنہ لینے کا بسپا ٹھیک پرکار سے ایکسن نہ لینے کا اس پرکار کے تمام بچھی پارٹیوں نے اور بسپا کو بھاتپا کی بھی ٹیم تک بتا دیا تھا اس کا پترسن اس طریقے سے تھا صرف ایک بیدان سبا بیدان سبا کے جو ہے پدھ جو ہے بسپا کے پاس ایک بیدان سبا میں ایک بیدھائک ان کچون کے وہاں پہ گیا ہوا ہے اگر بات کی جائے تو وہ بیدھائک اگر نیدری بھی لڑتا تو بھی وہاں سے جیت جاتا لیکن اگر بات کی جائے اب کی صدقی بات کی جائے تو نکاح چناؤں میں بسپا اپنی دعویداری مضیبوتی کے ساتھ پیس کر رہی ہے سبی پارٹیاں نکاح چناؤں کو لے کر بہت دسترزے گو سترک ہے تمام بڑی پارٹیوں کی بات کر لیجئے کیونکہ نکاح چناؤں جو ہے ٹل گیا ہے اس کی امید جو ہے اپریل مائی تک کے تک کے سمحونا بتائی جا رہی ہے OBCRC کا پیس پسا ہوا ہے ہر پارٹی اپنے آپ کو OBC اور پرشاور کا ہی تحسی بتا رہی ہے سپا سپریم کورٹ جا چکی ہے بھارتی جانتہ پارٹی نے بھی اس پر ایکسن لیا ہوا ہے تو اس سبھی کو ایک سمیں بھی مل گیا ہے کم 3-4 مہینے کا اور اسی سمیں کو اسی کٹھ جوڑ کو دلید مسلم کے فیکٹر کو بہت دن سماج وادی پارٹی جو ہے وہ سادنا چاہتی ہے تاکہ اس نکاح چناؤں میں واپسی کر کے اچھی کٹھ جوڑ کی صاحب واپسی کر کے ایک جناتہار بنا کے وہ آم چناؤں کو لڑے اور آم چناؤں میں ایک اچھی ستی اپنی بنا پائے ویویک آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ 16 مہینے کے اندر ہی شاہستہ اور اے آئی ایم آئی ایم کے راستے جدہ ہو گئے ہیں کیا شاہستہ کو نکاح چناؤں میں بسپا میئر کا پٹاسی بنانے کی پہل کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو واقعی میں بسپا میں وہ پہلے رہا چکے ہیں بسپا کی پرانی پارٹی ہے لیکن سائزتہ پرویم پیچھلے بیدان سوا چناؤں میں اے آئی ایم آئی ایم سے جوڑی تھی آسودین اویسی کے سمپرک میں آئے تھی اویسی نے خود ہی ان کو سدت سے بنایا تھا اے آئی ایم آئی ایم کا اور ٹکٹ دینے کی بھی پیسکس کی تھی لیکن وہاں انہوں نے چناؤں لڑنے سے منہ کر دیا تھا تو جب انہوں نے چناؤں لڑنے سے منہ کر دیا تھا تو اے آئی ایم آئی ایم میں ان کا بھویسو جو ہے اسی سمیں دیکھا جانے لگا تھا کہ زیادہ دن تک کوئی رہنیتک بھویس سے اے آئی ایم آئی ایم پارٹی میں سہایستہ پرویمین کا نہیں ہے بسپا جو ہے ان کی پرانی پارٹی ہے پرانے سمبند رہ چکے ہیں ان سے اور اس بار سولہ مہینے بعد بسپا میں پھر سے ان کی واپسی ہوئی ہے تو بسپا میں ان کو جو ہے ایک جنردھار ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اے آئی ایم آئی ایم کا اتنا ووٹ پرسنٹیج اتنا جو سید ہے وہ مسلم ووٹوں میں نہیں ہے جتنا کی بسپا کا ہے جو دلید مسلمی کا جوڑ کے ساتھ چلتی ہے تو بسپا ان کے لئے کس پرکار سے ایک فیکٹر ساویس ہو سکتی ہے ایک فیکٹر ساویس ہو سکتی ہے اپنے پرانے رادنیتی ورچس کو واپس لانے کیے اس لئے بسپا میں ان کی واپسی ہوئی ہے منیج جی جی ویویک اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار